مرشک نیوز لہڈی نے اپنے ایک تازیتی بیان میں سابق وفاقی وزیرات پیپلز پاچے کے مرکزی رانوما آیت اللہ درانی کے انتقال پر انتہائی گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا خرنائی سہر میں میانی آباد محلہ محلہ اخترابازر جلال آباد حالیہ مونسن بارشوں کے وجہ سے شدید متاثر ہوئے ہیں صوبت پور کے علاقے مانجھپور میں دیزرٹ کینال شاہی واقعوں تیس پٹ گہرا شگاف لگنے سے شہر کے متاثر محلات زیر آب آگئے ایرگیشن عملہ غائب لوگ اپنی مدد آب شگاف پور کرنے میں مصروف لوجستان کے مشرقی شمال مشرقی علاقوں میں آج بپہر سے دیر رات تک تیز ہواو اور گرد چمک کے ساتھ مسلہ دھار بارش کا امکان کرونا کے بعد بچوں کی مخصوص بیماری کعوہ ساکی سنڈروم نے سر اٹھا لیا پڑوسی ملک ایران سے منتقل ہونے والا کرونا وائرس متاثرہ ظاہرین کے ذریعے پاکستان میں داخل ہوا یہ وہ وقت تھا جب دیگر صوبوں کو کرونا وائرس کے بارے میں اقتدائی معلومات بھی نہیں تھی اس وقت حکمت بلوچستان نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تفتان بورڈر پر ظاہرین کو روکنے انہیں قرنٹینہ کرنے اور تمام ضروری سہریات کی فراہمی کا فیصلہ اور اقدامات کیے وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان کی ہدایت پر کرونا وائرس کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر محدود وسائل میں رہتے ہوئے ترجیحی بنیادوں پر حفاظتی اقدامات کیے گئے ابتدائی طور پر تفتان بورڈر مکمل طور پر سیل کر دیا گیا اور وفاقی حکومت کے ذریعے ایرانی حکومت سے ظاہرین کے ٹیسٹ اور قرنٹینہ کی درخواست کی گئے لیکن ناگزیر وجوہات کی بنا پر ایران نے پاکستانی ظاہرین کو تفتان پہنچا دیا صورتحال کی نذاکت کو دیکھتے ہوئے حکومت بلوچستان نے ایمرجنسی بنیادوں پر تفتان میں قرنٹینہ سینٹر قائم کیا محکمہ سہد پی ڈی ایم اے اور ظلہ انتظامیہ نے دستیاف وسائل بروعکار لاتے ہوئے پانچ ہزار سے زائد ظاہرین کو اشیاء خردنوش، طیبی سہوریات اور دیگر ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنایا ایران سے آنے والوں کی سکریننگ کا آغاز فوری طور پر کر دیا گیا اور ساتھ ہی صوبے بھر میں ہیلتھ ایمرجنسی اور بعد ازان پندرہ مارچ سے صوبے بھر میں لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ساتھ ہی چمن بورڈر کو سیل کر کے وہاں بھی قرنٹینہ مرکز قائم کیا گیا جہاں تین سو افراد کو قرنٹینہ کرنے کے گنچائش رکھی گئی اس کے علاوہ پی سی ایس آئی آر آر ڈی اے کوئٹا میں بھی قرنٹینہ مرکز قائم کیے گئے اور شیخ زید ہسپتال کوئٹا کو کرونا وارث کے مریضوں کے علاج کیلئے مختص کیا گیا جبکہ حکومت کرونا وارث کی تشخیص کیلئے فوری دور پر فاطمہ جناس چیست ہسپتال میں ایک موجرن ٹیسٹنگ لائب کا خیام عمل میں لائی جہاں روزانہ کے بنیاد پر کرونا کے مشتبہ مریضوں کی باقاعدہ ٹیسٹنگ شروع کی گئی مزید براہ وزیرحالہ بلوچستان جام کمال خان کی ہدایت پر کوئٹا شہر کے مختلف مقامات پر کرونا وارث کی رینڈم ٹیسٹ کرنے کا آغاز کیا گیا شہر کے مختلف مقامات پر ٹیسٹنگ مراکز قائم کر کے شہریوں کے رینڈم ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اس زمن میں تاحال آٹھ ہزار سے زائد مریضوں کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں جس میں تقریباً نو سو فراد کے ٹیسٹ مصبت آئے جبکہ کرونا وارث سے سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد ایک سو اسی ہے حکومت بلوچستان نے حالات کی سنگینی کے پیش نظر ڈاکٹرز پیرامیریکس و دیگر عملے کی حفاظت کیلئے مؤثر اقدامات کیے اور حکومتی سطح پر ڈاکٹرز طبی عملے اور صوبے بھر کی ہسپتالوں میں فرائض سر انجام دینے والے الکاروں کی تحفظ کیلئے اسی طرح ڈیویجنل کمچنروں کو ریلیف کا سامان اور ضروری طبی عالات فراہم کیے گئے کرونا وارس کی روگ تھام کے لیے محکمہ سہت و زلعی انتظامیہ کوئٹا کے مشرکہ تعاون سے کوئٹا میں ریپڈ رسپونس ٹیم کا قیام عمل میں لائیا گیا جس کے تحت ہیلپ لائن ڈبل ون ڈبل ٹو پر کسی بھی وقت رابطہ کر کے مدد لگی جا سکی ہے لوگ ڈاؤن سے متاثرہ گھرانوں کو بلا سوت قرضہ دینے کے لیے حکومت نے فوری طور پر ایمرجنسی قرض حسنہ سکیم کا اجرا کیا ہے جس کے تحت پہلے مرحلے میں بلوچستان کے پچیس ہزار خاندانوں کو بلا سوت قرضہ فراہم کیا جائے گا اس کے علاوہ کرونا وارس ریڈی فنڈ بھی قائم کیا گیا جس کے ذریعے لوگ ڈاؤن سے متاثر ہونے والے دہاری دار طبقہ اور مستحقین کے لیے تقمینے کے مطابق صوبائی حکومت نے ایک معاشی پیکج تیار کیا حکومت مستحق افراد میں خصوصی فود سیکیورٹی کمیٹی اور متعلقہ ڈکٹی کمیشنرز کے ذریعے راشن تقسیم کر رہی ہے جس کے تحت اب تک خیر سرکاری امدادی تنظیموں اور مخیر حضرات کی جانب سے دو لاکھ سے زائد مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا جا چکا ہے دوسری جانب وزیراعظم پاکستان احساس کفالت پروگرام کے تحت بھی معاشی طور پر متاثرہ مستحق افراد میں امدادی رقوم کی تقسیم کا سلسلہ چاری ہے اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے ایک رفائی تنظیم کے تعاون سے مستحق خاندانوں کو پکی پکائی روٹیوں کی فراہمی کا پروگرام شروع کیا ہے پروگرام کے ذریعے دو لاکھ بیس ہزار روٹیاں مستحقین میں تقسیم کی جا چکی ہیں حکومت بلوچستان دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے کورونا وارث کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے پوری طرح پرعظم ہے اور معاشر کے ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کو کورونا وارث کے خلاف جاری جنگ میں حکومتی کاوشوں میں بھرپوس ساتھ دینا چاہیے محکمہ اطلاع حکومت بلوچستان ہیڈنز آپ نے جانی آپ خبریں تفصیل کے ساتھ آپ کو ایک افسوسناک خبر سے اگاہ کریں پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر آیت اللہ درانی انتقال کر گئے آیت اللہ درانی نیجر ہسپیتال میں زیر علاج تھے ان کی عمر چونسٹھ برس تھی دیجی ٹی وی کے مطابق بلوچستان سے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سابق وزیر دکٹر آیت اللہ درانی شدید علالت کے باعث انتقال کر گئے ہیں بتایا گیا ہے کہ دکٹر آیت اللہ درانی گزشتہ چند دنوں سے شدید علیل تھے خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ مرہوم ڈاکٹر آیت اللہ درانی کی نماز جنازہ مستون میں آبائی علاقے پڑھنگ آباد میں ادا کی جائے گی سابق صدر آسف علی زرداری اور چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آیت اللہ درانی کے انتقال پر اظہار افسوس کیا بلوچستان عوامی پارٹی کے صوبائی سینئر رحمان معروف قبائل شخصیت حاجی میر نوراللہ لہری نے پیپلز پارٹی کے مرکزی رحمان آیت اللہ درانی کے انتقال پر انتہائی گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرہوم ایک سینئر سیاستدان اور عوامی خدمات کا جذبہ رکھنے والے سیاسی ورکر ہونے کے ساتھ ساتھ علاقے میں ام کے علمبردار شخصیت کے مالک تھے مرہوم کا قومی اور سوبے کی سیاست میں ایک اہم کردار رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوبے کی تعمیر و ترقی اور عوام کے خوشحالی کے لیے نمائی کردار ادا کیا ان کے سوبے کے لیے قدرگرہ خدمات کو ہمیشہ قدر کی نگاستے یاد رکھا جائے گا حاجی نوراللہ لہری نے کہا کہ دعا ہے کہ اللہ تعالی مرہوم کو جنت الفردوس نے عالی مقام عطا کریں اور سوگوار خاندان کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی صبر و تحمل عطا فرمائے حاجی میر نوراللہ لہری نے کہا کہ سابق وفاقی وزیر اور پیپلز فاجی کے مرکزی رہنما آئیت اللہ دورانی کی انتقال پر ان کے اہل خانہ کے اغم میں برابر کے شریک ہیں بلوچستان سے آپ کو اپجٹ کریں بلوچستان میں آج سے مسلہ دھار بارشوں کا سلسلہ دھوم مچائے گا بلوچستان کے مشرقی شمال مشرقی علاقوں میں آج دوپہر سے دیر رات تک تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ مسلہ دھار بارش کا امکان سبی بارکھان کوہلو ڈیرہ بکٹی سوئی صحبت پر ڈیرہ اللہ یار اوستا محمد جھل مکسی خوزدار یوب کلات کلا سیف اللہ خرنائی اور لورالائی میں گرد چمک کے ساتھ مسلہ دھار بارش کا امکان رپورٹ کے لیے رکھ کرتے ہیں ہرنائی کا ہرنائی سہر میں میانی آباد محلہ محلہ اختراباد اور جلال آباد حالیہ مونسون بارشوں کے وجہ سے شدید متاثر ہوئے ہیں جس کی بنیادی وجہ گزشتہ سال سروتی نامی حفاظتی بند میں شگاک پنی اور جذبی ٹوٹنے سے حالیہ سال مہ دیس مارچ کو سلابی ریلے نے سروتی فاظتی بند مکمل طور پر توڑ دیا تھا جس سے مذکورہ محلہ شدید متاثر ہوا عرقہ غریب گھرے لو مقیم بے گھر ہو گئے اور دکانوں کو بھی شدید نقصان پہنچا اس کے ساتھ ساتھ مونسون کی آمر کے ساتھ ہر دوسرے دن بارشوں سے مذکورہ محلے اور شہر ندی نالے کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے ڈیپٹی کمیشنر عظیم جان دمر کی خصوصی دنچسپی سے عوام اور متاثرین میں امید کی نئی کرن پیدا ہوئی ہے لیکن لگتا ایسا ہے کہ متعلقہ محکمہ ایرگیشن و بھکان کو متاثرین اور عوام کا احساس ہی نہیں اور حفاظتی بند کی تعمیر میں سنجیدہ نہیں ہے جس سے روز بروت لابی ریلے آنس متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو محکمہ کی کارکردگی پر سوالیاں نشان ہے بلالترین بسٹکنی فرنائی صحبت پور سے آپ کو خبر دیں صحبت پور کے علاقے مانجھپور میں دیزرٹ کینال شاہی وحکو تیس پٹ گہرہ شگاف لگنے سے شہر کے متعدد محلات زیر آب آگئے ارگیشن عملہ غائب لوگ اپنی مدد آپ شگاف پور کرنے میں مصروف صحبت پور کے دوسرے بڑے شہر مانجھپور میں شاہی وحکو کنال میں پانی کے اوور ٹاپ ہونے کی وجہ سے تیس پٹ گہرہ شگاف لگ گیا جس کی وجہ سے مانجھپور شہر کے کئی محلات جمالی محلہ، آباسی محلہ اور خوصہ محلہ مکمل طور پر زیر آب آگئے پانی گھروں میں داخل ہونے کی وجہ سے گھروں میں موجود سامان اور اناج وغیرہ جوب گئے لوگ خوف کی وجہ سے نقل مقانی کرنے پر مجبور چھے گھنتے گزرنے کے باوجود ارگیشن حکام نہ پہنچ سکے جس کی وجہ سے نقصان مزید بڑھنے کا خدشہ ہے شہریہ اپنی مدد آپ شگاف پور کرنے میں مصروف ہیں کرونا کے بعد بچوں کی مخصوص بیماری کواساکی سینڈروم نے سرچھالیات افصیلات کے مطابق دو نئے مریضوں کے بعد لاہور کے چلڈرن ہسپتال میں کواساکی بیماری میں مبتلا بچوں کی مجموعی تعداد چھے ہو گئی ہے چلڈرن ہسپتال کے دین جاکٹر مسود تاری کے جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر اس بیماری کی تشریف وقت پر ہو جائے تو اس پر کابو پایا جا سکتا ہے کواساکی بیماری کو کرونا سے انفیکشن کے سبب ہو رہی ہے اس پر تحقیق جاری ہے جہاں ایک طرف اب بچوں میں ایک نئی بیماری نے سرچھانا شروع کر دیا ہے وہاں ہی دوسری طرف ابھی تک کورونا کی صورتحال مکمل طور پر کابو میں نہیں آسکی نیشنل کمانڈ اورپریشن سینٹر ان سی او سی نے کورونا وارث سے متعلق تازہ ترین اداد و شمار جاری کر دیئے ہیں جس کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پچاس افراد انتقال کر گئے تین ہزار تین سو چوالیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ان سی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار تین سو چوالیس نئے کورونا کیسز ریجسٹرڈ ہوئے ہیں جبکہ ملک بھر میں اب تک ایک لاکھ اکتیس ہزار چار سو انتالیس کورونا وائرس کو شکست دے چکے ہیں مکمل طور پر صحتیاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں اب تک ملک بھر میں دو لاکھ اکتیس ہزار آٹھ سو آٹھ مصدقہ کیسز ہیں جن میں ازاد کشمیر کی تعداد ایک ہزار تین سو بیالیس ہے بلوتستان کی دس ہزار آٹھ سو چودہ گلگت بلدستان ایک ہزار پانچ سو اکسٹ اسلام آباد تیرہ ہزار چار سو چورانوے کے پی کے اٹھائیس ہزار ایک سو سولہ پنجاب کے اکیاسی ہزار نو سو تریسٹ اور سنٹ کی چورانوے ہزار پانچ سو اٹھائیس کیسز شامل ہیں پاکستان کرکٹ بوٹ کے جونئر سیلیکشن کمیٹی کے ممبر سناؤلہ منگل اور سابق کرکٹر حاجی عبد المالک اچکزائی نے بلوتستان سپورٹس میڈیا اکیڈمی کا دورہ کیا اس موقع پر سناؤلہ منگل کا کہنا تھا کہ مجھے خوشی ہے کہ سوبہ بلوتستان کے سپورٹس جنرلس نے کھیلوں کے فروغ اور کھلاریوں کو مواقع فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے انہوں نے ہمیشہ بلوتستان کے کھلاریوں کے لیے آواز بلند کی ہے کیونکہ بلوتستان کے کھلاریوں میں ٹیلنج کی کمی نہیں مواقع فراہم کیے جائیں تو یہاں کے کھلاری اپنی صلاحیتوں کے بلگوتے پر سوبہ بلوتستان اور پاکستان کا نام عالمی سطح پر روشن کر سکتے ہیں جو اعزاز کی بات ہے سپورٹس صحافیوں اور سپورٹس سے تعلق رکھنے والے آفیشلز کے درمیان ٹیم ورک ہے اس موقع پر سابق کرکٹر حاجی عبدالمالک اچھکزگا کہنا تھا کہ بلوتستان سپورٹس سٹوڈیو کا قیام صوبہ بلوتستان کے کھلاریوں اور آفیشلز کے لیے ماون ثابت ہوگا جب یہاں کھلاریوں کے مسائل کے حوالے سے بات ہوگی تو ان کے مسائل حل بھی ہوں گے کیونکہ میڈیا کا کردار ماشرے میں اہم ہوتا ہے آخر میں انہوں نے کہا کہ بلوتستان سپورٹس میڈیا اکیڈمی اور سٹوڈیو کے لیے درکار اہم چیزوں کے لیے اپنی ہر قسم کی تعاون فراہم کرنے کا اعلان کرتا ہوں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور آپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز